خوف خدا سے متعلق ایک انتہائی شانداد دلچسپ اور سبق آموس واقعہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاقے دے دی اور جے طلاق بعد میں ایک بہت بڑا مسئلہ پن گئی بدشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مزاک میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسے لگتی ہے ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین پیگم تھی وہ مزاک کی موڑ میں بولی مجھے آپ کی شکل سے جہنمی لگتی ہیں یہ فکرہ سننے کے بعد بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا اور بولا میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں تین طلاقے دیتا ہوں ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء مفتی صاحبان اور اماموں کو دربان میں بولا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی میں ملکہ آلیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے وہ ایک طرف ہو کر بلکل خاموش بیٹھے رہے بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرص کیا جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں اور ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کے نہیں ہیں آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی کرنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا لیکن مجھے اس چیز کی گرنٹی کون دے گا سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر چکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی اس کی کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا اس نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہ گرنٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے لئے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو نوجوان مفتی نے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نکرانی صفائی کر رہی تھی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی میں پھٹک گیا میں نے دروازہ اندر سے بانکا لیا مگر اتنیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر پولی اے بادشاہ اللہ سے ڈرو وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف داری ہو گیا میں اگرچہ بادشاہ تھا وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی میں نے دروازے کو اندر سے کنڈے لگائی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکر آیا اور اس نے قرآن پاک کی صورت پڑھی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑھنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی میرے مخترم دوستوں مسلمان ہونے کے ناتے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن آپ اس وقت کے سے انتازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اس کے لئے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے چینل اردو نوولز ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ